اگر آپ اپنے بچے کو صرف مبائل فون ہی دکھاتے ہیں اور وہ فیزیکلی کسی ایکٹیویٹی میں نہیں جاتا تو اس کی جو باقی لرننگ کیپیبیلٹیز ہیں وہ ڈیمینیشن آشور ہو جاتی ہیں بچے جس وقت وہ اپنے مبائل فون کے اوپر کچھ بھی دیکھتا ہے چاہے وہ وائس کی طرف نوٹس کرتا ہے یا وہ کلر فل کارٹونز کی طرف کھنٹس کرتا ہے بچے کے لیے مبائل فون کے اندر سوائے اس ٹو ڈیمینشنل سکرین کے اور کچھ نہیں ہے بچہ جس وقت اپنی انوارمنٹ سے انٹریک کرتا ہے وہ کوئی بال پکڑتا ہے وہ کوئی کھلونا پکڑتا ہے وہ کوئی چیز پکڑتا ہے تو وہ اس کا رنگ نوٹ کرتا ہے وہ اس کی شیپ نوٹ کرتا ہے اس کا ٹیسٹ نوٹ کرتا ہے اور ہماری جو کیا کہتے ہیں لرننگ بہیوئرل تھریپیز ہیں اس کے پرٹیکلر سٹیپس میں سے ہو کے گزرنا چروع ہو جاتا ہے اگر آپ اپنے بچے کو صرف مبائل فون ہی دکھاتے ہیں اور وہ فیزیکلی کسی ایکٹیویٹی میں نہیں جاتا تو اس کی جو باقی لرننگ کیفیبلیٹیز ہیں وہ ڈیمینشنل شروع جاتی ہیں سیکنڈلی مستقل آپ کا فون دیکھنے کی وجہ سے آنکھوں کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے اینک کا نمبر بڑھ سکتا ہے آنکھوں کی جو کیا کہتے ہیں اپنا پردہ ہے اس کو پر ڈیمیج ہو سکتا ہے آپ کی آنکھیں مستقل کانٹینوسلی سٹریس میں سٹرین میں رہ سکتی ہیں یہ بچے کی آنکھ کو گروت کرتے ہوئے اور اینک کے نمبر کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں نیگیٹیولی افیکٹ کرتے ہیں سیکنڈلی جس وقت بچہ اپنے کارٹون کو دیکھتا ہے یا اس چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی جو برین ہے اس میں ڈاپامین سکریٹ ہوتا ہے ڈاپامین یا ہمارے جو ہارمونز ہیں جو کہ ہیپی ہارمونز ہیں وہ اتنے پورٹنٹ ہوتے ہیں جیسے افیم کا نشہ ہے یا مارفین کا نشہ ہے اور جب آپ نے اس کو وہ نشہ پر لگا دیا ہے تو جیسے آپ اس سے وہ نشہ کھیچیں گے تو بچہ ایریٹیٹ ہوگا اور مستقل اتنی زور سے ریکٹ کرے گا کہ آپ کہیں گے بھئی اس کو پکڑا دو واپس سو ہوتا ہے یہ کہ اس کے ویڈرال سمٹمز آتی ہیں اور پیڈنٹس اپنی جان چھڑانے کے لیے اس بچے کو موبائل پکڑا دیتے ہیں اس پرٹیکلر جو عادت ہے اس کی وجہ سے بچے کے بیہیوئر میں بہت امپورٹنٹ چینج آتا ہے آپ نے ایک چیز سنی ہوگی جو کہ ہم نے آج سے پانچ سال دس سال پہلے کسی سے نہیں دیکھی کسی سے نہیں سنی وہ یہ تھی کہ بچے ٹائم پر بولنا نہیں شروع کرتے ٹائم پر چلنا نہیں شروع کرتے بچے انٹریکٹ نہیں کرتے اٹنشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیوٹی ڈسارڈر ایڈی 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 ہو سکتا ہے آٹیزم ہو سکتا ہے اس کے سپیکٹر کے بہت سارے پرابلمز ہیں سو اگر کوئی بھی بچہ جو ہے وہ مستقل اپنے موبائل کے اوپر لگا رہتا ہے تو پھر یہ سارے کے سارے جو سائکلوجیکل یا سائکو موٹر یا بھی ہوئیورل ایشوز ہیں یہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کوئی بھی بچہ ایک حد تک کوئی چیز اگر استعمال کرتا ہے تو وہ سیف ہے اس کے بعد جو ہے وہ انسیف ہو جاتی ہے اور ایف ڈی اے کہتا ہے کہ چھوٹے بچے کے لیے زیرو ٹو ٹو ئیئرز جو آپ کا سکرین ٹائم ہے وہ زیرو منٹس ہونا چاہیے یعنی بچے کو اپنے ٹی وی لائپ ٹو موبائل کے اوپر منمم چیزیں دکھانی ہیں آپ نے کم از کم دو سال تک اور دو سال سے لے کے آٹھ سال تک میکسیم ایک گھنٹہ جس میں سارا کچھ انکلوڈ ہے جس میں ٹی وی بھی انکلوڈی ہے لائپ ٹو بھی انکلوڈی ہے تو اگر آپ سوچیں وہی بچہ آٹھ گھنٹے دس گھنٹے اپنے موبائل کے اوپر گزارتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کتنی بڑی زیادتی کر آٹھ سال سے اوپر بھی چپ چلے جاتے ہیں تو بچوں کا ایک سے دو گھنٹے سے زیادہ سکرین ٹائم نہیں ہونا چاہیے اور وہ جو بچے کی کیا کہتے ہیں بیویورل ایفیکٹس ڈالتا ہے وہ آپ کے سوچ سے کہیں زیادہ ہیں لاش بٹ نوٹ لیس جس وقت بچہ جو ہے وہ سکرین دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں تو لا شعوری طور پر وہ کھانا بہت زیادہ کھاتا ہے اور سیڈنٹری لائف سلائل ہونے کی وجہ سے ایکٹیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے ایس بچے بچے تھوڑے سے اوپیس بھی زیادہ ہوتے ہیں یعنی اوورویٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے ڈیٹائیل کے اندر اسپلین کر دی ہیں کہ اگر آپ کو اپنے بچے کو برباد کرتا ہے تو اس کو آپ سکرین دیتے ہیں اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کوششن ہے تو نیچے دیئے کہ واتس ایپ نمبر کے اوپر میسج کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں میری ٹیم آپ کو کوشش کرے گی کہ جلد ازل ریپلائے کرے بیسٹ آئیڈیا بوڈ ب بھی اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ ہمارے ساتھ اپوائنمنٹ بک کرنے جزاک اللہ